دوستو اول کپ میں انگلینڈ کی ٹیم کو بری طرح سے ہرانے کے بعد اب سری لنکا کے خلاف ہونے والے اگلے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دراویڈ نے خطرناک پلینگ 11 گھوشت کر دیا جہاں دوستو انگلینڈ کے خلاف ملی ساندار جیت کے بعد بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اب کوچ راہل دراویڈ نے سیمی فائنل سے پہلے سری لنکا کے خلاف ہونے والے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم میں بڑا بدلاؤ کر دیا ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں سری لنکا کے خلاف ہونے والے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل دراویڈ نے کن کن کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر کیا ہے اور کن کھلاڑیوں کو پلینگ 11 میں سامل کر لیا ہے سب کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ جانیں گے آج کے اس خاص ویڈیو میں اور دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ویسوکپ دھوجہ ٹیسٹ کی خطاب کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجی دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور سن لنکا کے خلاف ہونے والا یہ مقابلہ دو نومبر کو مومبائی کے وان کھڑے اسٹیڈیم میں بھارتی سمیانوسار دو پہر دو بجے سے شروع ہو جائے گا وہی دوستو اس سے پہلے بھارت اور انگلین کے بیچ کھیلے گئے مقابلے کی بات کرے تو بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ویسوکپ میں دس ویکٹ سے ملی ہار کا بدلہ لیتے ہوئے انگلین کی ٹیم کو بری طرح سے ہرا دیا بھارتی ٹیم نے انگلین کی ٹیم کو سو رونوں کی بڑے مارجن سے ہرا دیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے بلیواج پوری طرح سے پھڑے لیکن بھارتی ٹیم کے گین باجوں نے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت دلانے میں ایک اہم بھومی کا نبھائی بھارتی ٹیم کی طرف سے روہیت سرما نے اس مقابلے میں سب سے زیادہ رن بنائے روہیت سرما نے 87 رنوں کی ساندار پاری کھیلی اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے نوہ ویکیٹ کے نقصان پر دو سو انتیس رن بنائے وہیں اس مقابلے میں دو سو انتیس رنوں کا پیچھا کرنے اترے انگلین کی ٹیم ایک سو انتیس رنوں پر ہی سمٹ گئی جسپرید بھومرا اور محمد سامی نے اپنا کاہر برپاتے ہوئے اس مقابلے میں انگلین کی ٹیم کو چوتیس آور میں ہی ایک سو انتیس رنوں پر ہی ڈھیر کر دیا پچھلے میچ میں پانچ ویکیٹ لے کا کاہر برپانے والے محمد سامی اس میچ میں بھی انگلین کے بلیواجوں پر خوب کاہر برپایا اور اپنے دس آور کے کوٹے میں انگلین کے چار بلیواجوں کو ٹیم انڈیا کے آگے ڈھیر کر دیا تو یہ دوسری طرف جسپرید بھومرا بھی بہت ہی اچھے فارم سے گجر رہے ہیں اور انگلین کے خلاف کھلے گئے مقابلے میں تین ویکیٹ اپنے نام کر لیا ہے دوستو بھارتی ٹیم نے والڈ کپ 2023 میں اب تک کھلے گئے مقابلے میں ساندار پردرسن کی ہے اور کھلے گئے چھو مقابلے میں لگتار چھویں جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل کے سیس پر بھی بنی ہوئی ہے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاریوں نے اب تک ساندار پردرسن کی ہے اور آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کسی بھی ایک کھلاری پر نیر بھر نہیں ہے والڈ کپ میں اب تک ہوئے میچ میں الگ الگ بلیواجوں نے رن بنائے ہیں اور الگ الگ گین باجوں نے بھی ویکیٹ چٹکائے ہیں اور اب سیر لنکا کی ٹیم کو دھول چٹانے کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی اگر آپ ہو کے سیرو تیار ہو چکے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کہ ہیڈ کوچ راہل درائیویڈ نے سیر لنکا کے خلاب نیکن کی نگارہ خطرناک کھلاریوں کو پلئنگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے دوستو ایک بار پھر سے اس مقابلے میں ہمیں روحیت سرما اور سنمنگل اوپن کرتے ہوئے دکھائے دینے والے حالانکہ پچھلے میچ میں سنمنگل کا پردستن کچھ خاص نہیں رہا تھا اور سنمنگل جس طرح کا بلیواج مانا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں کھیل پائے رہے تھے پچھلے میچ میں وہ دباؤں میں کھیلتے ہوئے تیرہ گیندوں میں نورون بنا کر جلدی پرویلین لوٹ گئے تھے حالانکہ سنمنگل بہت ہی خطرناک بلیواج ہے وہ کبھی بھی اپنے فارم میں لوٹ سکتے ہیں اور بڑی بڑے پاریاں کھیل سکتے ہیں سنمنگل بڑے بڑے پاریاں کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے سوٹ کھیلنے کی قابلیت ہے اور آپ امید کرتے ہیں کہ سنمنگل اپنے پچھلی فلو پاری کو بھولاتی ہوئے سنمنگل کے خلاف ایک بڑی پاری کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے وہیں دوسری طرح کپتان رویت سرما نے اس مقابلے میں خوب رن بنا رہے ہیں وہاں ہر مقابلے میں بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں لگتار کامیاب بھی ہو رہے ہیں امید ہے کہ سر لنکہ کے خلاف رویت سرما نے بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دلانے کی کوشش کریں گے اور ایک بار پھر سے ہیڈ کوچ راہول دراویڈ نے بھارتی ٹیم کے دگج کھلالی برات کولی کو تیسرے نمبر پر کھیلنے کے لیے آمنتریت کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ویسو کب دوہجر تیس میں بہت ہی ساندار فاؤن میں چل رہے ہیں اور وہاں کچھ پاڑی کو چھوڑ کر بھارتی ٹیم کیلئے بہتر بلے واجی کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ برات کولی ونڈے کرکیٹ میں سب سے زیادہ ستک لگانے والے دگج کھلالی سچن تندلکر سے کیول ایک ہی ستک پیچھے ہے اور ہم سبھی بھارتی ٹیم کے سچے فینس ہونے کے ناتے امید کرتے ہیں کی برات کولی سلنکا کے خلاب ساندار ستک لگا کر سچن تندلکر کے ریکوڈ کی براباری کر لیں گے توہی چوتھویے نمبر پر ہیڈ کوچ راہول دراویڈ نے بڑے بدلاؤ کر سکتا ہے اور ٹیم میں فلوپ چلے سرے سیئر کو ٹیم سے باہر کیا جا سکتا ہے پچھلے کچھ مقابلے میں سرے سیئر کا بلہ کافی خاموس رہا ہے ہیڈ کوچ راہول دراویڈ اور کپتان روید سرما کو لگتار پرسانیہ دے رہے ہیں اور سرے سیئر کی جگہ پر اسن کسن کو موقع مل سکتا ہے حالانکہ اس کی پوچھٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اب ہیڈ کوچ راہول دراویڈ نے پانچویں نمبر پر کمال لاجواب راہول کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جہاں دوستو کیال راہول بھی اس بھی سکر میں بہت اچھے فارم میں چل رہے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کو جیت دلانے والی ساجداری بھی کر رہے ہیں حالانکہ اس مقابلے میں کیال راہول کے بلے سے یہ ایک بھی بڑے ساجداری دیکھنے کو نہیں ملی اور وہاں انگلینڈ کے خلاب بھی فلوپ ثابت ہوئے ہیں اور اب امید کرتے ہیں کہ کیال راہول بھی ایک بسپوٹک پاری کھیلتے ہوئے سی لنکا کے خلاب بھارتی ٹیم کو ساندار شروعات دلائیں گے تو وہیں چھٹویں نمبر پر ہاردک پانڈیا کی جگہ پر سوری کمار ایدو کو ٹیم میں سامل کر لیا ہے پچھلے مقابلے میں ان کے دوارہ کھیل گیا ساندار میچ ویننگ پاری سے کوچ راہول راویڈ کافی پرباویت ہوئے ہیں اور انہیں ایک بار پھر سے سی لنکا کے خلاب ہونے والے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پلائنگ 11 میں سامل کر لیا ہے اور اب دوستو ساتھویں نمبر پر ہیڈ کوچ راہول راویڈ نے ریویندری جڈے جا کو کھیلنے کے لیے آمنتریت کیا ہے ریویندری جڈے جا نے انگلین کے خلاب کھیلے گئے مقابلے میں اپنے بلے سے خاص پرداشن نہیں کر پائے حالانکہ انہوں نے گینبازی میں ایک وکیٹ حاصل کیا اور امید ہے کہ ریویندری جڈے جا اپنے اولڈ راونڈر پرفارمنس دکھاتے ہوئے سی لنکای ٹیم کو دھیر کرنے میں بھارتی ٹیم کی مدد کریں گے اور اب آٹھویں نمبر پر ہیڈ کوچ راہول درابیڈ نے محمد سامی کو کھیلنے کا موقع دیا اس بسوکپ میں سامی نے اب تک دو ہی مقابلے کھیلے ہیں اور دو نوہی مقابلے میں نوہ وکیٹ اپنے نام کر لیا ہے نیجلیند کے خلاب کھیلے گئے مقابلے میں انہوں نے پانچ بلے واجوں کو دھیر کر دیا تھا اور وہی فارم اپناتے ہوئے انگلیند کے خلاب بھی انہوں نے اٹیکنگ گینبازی کرنا شروع کی اور اس کے بعد اپنے کوٹے کے دس اوبر میں انگلیند کے چار بلے واجوں کو بھارتی ٹیم کے آگے ڈھیر کر دیا اور اب وہی پر کوچ راہول دراویڈ نے نوہے نمبر پر جسپرید بھومرہ کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جہاں دوستو جسپرید بھومرہ لگاتار بھارتی ٹیم کے لیے اچھی شروعات دلاتے آ رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کو پاور پلے کے اندر وکیٹ چٹکا کر دے رہے ہیں اب تک کہ کھیلے گئے سبھی مقابلوں میں جسپرید بھومرہ بہتی ساندر فارم میں دکھائی دیا ہے انہوں نے پچھلے مقابلے میں انگلیند کے خلاب کھیلے گئے میچ میں تین بکیٹ اپنے نام کر لیے اور انگلیند کی ٹیم کو بری طرح سے دھارہ سائی کر دیے تو ہی پر دسویں نمبر پر ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں دوستو دسویں نمبر پر محمد سیراج کی جگہ پر ساردو تھاکور کو ٹیم انڈیا میں ایک بار پھر سے موقع مل سکتا ہے لگتار خراب فارم میں چلے محمد سیراج کو کوچ راہول درائوین نے ٹیم کے پلینگ 11 سے باہر کرنے کا من بنا لیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس کی ریپلیسمنٹ کے روپ میں ساردو تھاکور کو ایک بار پھر سے ٹیم میں سامل کر لیا ہے پہلے کچھ مقابلوں میں ساردو تھاکور کچھ خاص پردرسن نہیں کر پائے جس کے چلتے وہ پلینگ 11 سے بھی باہر ہو گئے اور امید ہے کہ اس مقابلے میں ساردو تھاکور بلے باجی اور اپنی ساندھار گینباجی سے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں ایک اہم بھومی کا نبھانے والے ہیں تو ہی دسویں نمبر پر کوچ راہول درائوین نے کلدی پیاداو کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جہاں دوست چائنی مین کلدی پیاداو کی گینباجی سے ہر ایک ٹیم کے بلے باج جرے ہو ہیں اور کلدی پیاداو بھی اپنے ٹیم کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے جہاں دوستو چائنی مین کلدی پیاداو اپنے خطرناک گینباجی سے سبھی بلے باجوں کو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں اور سبھی بلے باج چائنی مین کلدی پیاداو کو کھیلتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں امید کرتے ہیں کہ چائنی مین کلدی پیاداو سلنکہ کے خلاب بھی ایک بہترین پاری کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے